بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے پیج نمبر فیفٹی ٹو پیج نمبر باون تو لیٹس سٹارٹ فورٹین پوائنٹس آف قائد آزم رحمت اللہ علیہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے چودہ نکات یہ کب پیش کیا تھے قائد آزم نے ونیسو ونیس ایسی میں مسلمی کنوینڈ اٹس سیشن مسلم لیگ نے دیلی میں اپنا اجلاس بلایا کب on 28 مارچ 1929 سی اٹھائیس مارچ ونیسو ونیس ایسی کو ان دیس میٹنگ اس اجلاس میں قائد آزم رحمت اللہ علیہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ نے پریزنٹیٹ پیش کیے ہیس فیموس فورٹین پوائنٹس اپنے مشہور چودہ نکات دیس پوائنٹس آر ایس فالوس یہ نکاتو مندر جازیل ہے نمبر ون دی فارم آف دی فیوچر کانسٹیٹیوشن اچھا فیوچر کانسٹیٹیوشن یعنی مستقبل میں جو آئین ہوگی شوڈ بی فیڈل یعنی تو بھو وفا کی طرح پر بنایا جائے گا فارم منت طرح سو یا وفا کی قسم کا ہوگا ویڈ دی ریزیجوری پاورز ویسٹڈ ان دپ پروینسز اور سبوں کو اختیارات دیے جائیں گے اور باقی اختیارات سبوں کو دیے جائیں گے یعنی سبوں کو بھی اختیارات دیے جائیں گے یا سبوں کو بھی اضافی اختیارات دیے جائیں گے نمبر ٹو یونی فارم میرز آف اٹھانو میر سیل بی گرانٹر ٹو آل پروینسز تمام سبوں کو خودمختاری کے یک سا حقوق حاصل ہوں گے یا یک سا اختیارات دیے جائیں گے خودمختاری کے نمبر ٹری آل لیجسلیچرز ان دا کنٹری ملک میں تمام کا نلساز ادارے اور دوسرے منتخب ادارے شیل بی کانسٹیٹیوٹیڈ تشکیل دیے جائیں گے یا بنائے جائیں گے انڈیفینیٹ پرینسپلز مخصوص کے سمکے اصولوں پر اف ایڈیکویٹ اینڈ اف ایفیکٹیو ریپریزنٹیشن اف مناریٹیز ان ایوری پروینسز اور ہر صوبے میں اقلیتوں کے پاس ہوں مناسب اور موسر و نمہندگی ہوگی ویڈاوٹ ریڈیوسنگ دی میجاریٹی ان اینی پروینس اور کسی صوبے میں اکثریت 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 کو ریڈیوس نہیں کیا جائے گا یعنی اکثریت کو اکثریت میں کمی نہیں لائی جائے گی تو ای مناریٹی یعنی اقلیت اقلیت یعنی مجاریٹی کو اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدل جائے گا اب ایون ایکویلٹی اور حتی کے ایکویلٹی یعنی انہیں مساوی حیثیت تک بھی نہیں لائی جائے گا یعنی مجاریٹی یا مناریٹی کو اکثریت یا اقلیت کو برابری کی حیثیت نہیں دی جائے گی اگر کسی قوم اگر کوئی قوم اقلیت میں ہے اقلیت میں ہے تو اسے اکثریت کی حیثیت نہیں دی جائے گی اور اسی طرح اکثریتی قوم کو اقلیتی قوم میں نہیں بدل جائے گا نمبر فور مرکزی کا نمساز کونسل میں مسلم ریپریزنٹیشن شیل ناڈ بی لیس دن وان ترڈ مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہیں ہوگی وان ترڈ ایک تہائی ایک بٹا تین اچھا نمبر فور ریپریزنٹیشن آف کمیونل گروپس فرکورانا گیروہ کی نمائندگی شیل کنٹینیو جاری رہے گی تو بی بائی مینز آف سیپریٹ ایکٹوریٹ یعنی جدہ گانا انتخابات کے ذریعے اٹ پریزنٹ یعنی موجودہ وقت میں ایک تہائی سے بی اپن تو اینی کمیونیٹی اٹ اینی ٹائم تو ابنڈن اٹس سیپریٹ ایکٹوریٹ انفیور آف انفیور آف جائنٹ الیکٹوریٹ یعنی اور مسترکہ انتخابات کے لیے اور مسترکہ انتخابات کے لیے اپنی اپنی جدہ گانا انتخابات کو کسی وقت بھی کسی وقت بھی کیا کیا جائے گا ابنڈن یعنی چھوڑا جائے گا یا اس سے ادس پردار ہوں گے کوئی بھی کوم کوئی بھی کوم اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہو اور ہر کوم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا جدہ گانا انتخابات کو تھر کریں گے یعنی وہ اپنے جدہ گانا انتخابات کا مطالبہ نہیں کریں گے ان فیور آف جائنڈ الیکٹوریٹو یعنی جب وہ مسترکہ انتخابات ہو رہے ہو نمبر سیکس اینی ٹیریٹوریل ڈسٹیبیوشن کسی قسم کی علاقائی تقسیم جو کسی بھی وقت تو ضروری سمجھ جائے گی تو یہ کسی بھی صورت میں پنجاب بنگال اور نوی ایف کے صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت کو متاثر نہیں کرے گی نمبر سیون فول ریلیجیس لیبرٹی شیل بی گرانٹیڈ مکمل مذہبی ازادی شیل بی گرانٹیڈ دی جائے گی تو آل کمیونٹیز تمام قوموں کو یا تمام فرقوں کو یعنی تمام فرقوں کو مکمل مذہبی ازادی حاصل ہوگی نمبر ایٹ کسی قسم کی بیل یا قراردات شیل بی پاسٹ پاسٹ نہیں کیا جائے گا کسی بھی قانون ساس مجلس میں یا ادارے میں اگر یعنی جب تک اس قوم کے یا اس فرقے کے ایک یعنی اگر تین بٹا چار میمبران یعنی اس قوم کے یا اس فرقے کے اگر تین بٹا چار میمبران اس بیل یا قراردات کی مخالفت کرے تو اس قسم کی بیل یا قراردات کو قانون ساس ادارے سے پاس نہیں کیا جائے گا نمبر نائن سیندھ شود بی سیپریٹای فرام بمبائ پریزیڈنسی سیندھ کو بمبائ کی صدارت سے پلک کیا جائے گا نمبر تین ریفارم شود بی انٹرڈیوست انڈیویو ایف پی انڈیویو بلوچستان انڈیویو پوٹنگ اس دی آدھر پروینس یعنی دوسرے سبنگ کے طرس پر NWAP اور بلوچستان میں اصلاحات لائے جائیں گے نمبر 11 مسلم would be given an adequate share in all services تمام ملازمت میں مسلمانوں کو مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے گا having due regard to the to the requirement of efficiency یعنی ان کے efficiency کو ان کے efficiency یعنی ان کی اہلیت کو مناسب یعنی ان کے اہلیت کا مناسب خیال رکھا جائے گا ان کے یعنی ان کے ان کے اہلیت کے لیے جو ضروریات ہوگی ان کا بھی خیال رکھا جائے گا یعنی ان کے استعداد کیلئے جو ضرورتیں ہوگی ان کو پورا کیا جائے گا نمبر 12 موسلمانوں کی ثقافت اور مصاب کو مکمل تحفظ دی جائے گی نمبر 13 one third of representation shall be given to the muslims in central or any provincial cabinets اچھا مرکزی اور صوبائی کسی بھی صوبائی کیبینٹ میں کیبینٹ میں مسلمانوں کو ایک بٹا تین نمہندگی دی جائے گی یعنی ایک تہائی نمہندگی دی جائے گی نمبر 14 no change in the constitution shall be met اچھا آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی یا نہیں لائی جائے گی without the consent of provinces سبوں کی مرسی کے باخر یعنی جب تک سبوں کی مرسی اس میں شامل نہ ہو تو آئین میں اس وقت تک آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جائے گی importance تو importance میں ہے 14 points of قیدعظم carry great importance in the Muslim history of India قیدعظم کی یہ جدہ نکات ہے یہ ہندوستان کی ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے these points granted the political future of Muslims یعنی ان نکات نے guaranteed ان نکات نے مسلمانوں کے مستقبل مسلمانوں کی سیاسی مستقبل کی زمانت فراہم کی otherwise there was a danger of dominance by ہندوست and a repeal of Muslim identity ورنہ 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 ہندو کی طرف سے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کا خطرہ تھا مسلمانوں کی شناخت کو تسلط تسلط کے ذریعے یا بلہ دستی کے ذریعے ختم ہونے کا خطرہ موجود تھا 14 points united the Muslims ان چھدہ نکات نے مسلمانوں کو متحد کیا and both factions of Muslim league اور Muslim league کے جو دونوں factions تھے یعنی تب کے تھے came under the umbrella of قائدعاصم تو یہ قائدعاصم کے کے چھتری کے نیچے آئے یعنی قائدعاصم کی جو جماعت تھی اس کے تحت و متحد ہوئے 14 points شوڑ چھدہ نکات نے یہ ظاہر کیا یہ دکھایا یا یہ ثابت کیا that the political gap between ہندوز and Muslims کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو سیاسی خلا تھا had really widened تو یہ حقیقت میں widened یعنی اس میں اضافہ ہوا and those points became the principal for the Muslim of India اور یہ جو نکات تھے یعنی یہ چھدہ نکات تھے تو یہ ہندوستان انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اصول بنے these points became a source of political dialogue with ہندوز for the next five years یہ چھدہ نکات اگلے پانچ سالوں تک ہندو کے ساتھ گفتن شنید کرنے سیاسی گفتو شنیدو یا سیاسی ڈائلاغ یعنی سیاسی گفتو شنیدو یا گفتگو کا ایک زریعہ بنا When Congress refused to accept these points جب Congress نے ان نکات کو ان نکات سے انکار کیا یا ان نکات کو قبول کرنے سے انکار کیا تو کیا ہوا Muslims decided to create a separate homeland تو مسلمانوں نے ایک الگ وطن بنانے کا فیصلہ کیا The British government also did accept some of these points انگریز ضرور کی حکومت نے بھی ان نکات میں سے کچھ کو accept کیا قبول کیا یعنی کچھ نکات کو قبول کیا یا تسلیم کیا The anti-Muslim attitude of Congress got exposed to the passage of time وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگریز کے جو anti-Muslim یعنی مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا جو روائیہ تھا وہ اشکارہ ہوا یا وہ ظاہر ہوا جیناز 14 points and نہر ریپورٹ جینہ کے یعنی قیداز محمد علی جینہ کے چھدہ نکات اور نہری ریپورٹ ورٹو اپوزیٹ پروپوزل تو یہ دو مختلف قسم کی یا مخالف اور تجاویز تھی for the constitutional and political solution of the subcontinent برسغیر کے عینی اور سیاسی حل کیلئے تھی تو accept کہ وہ یہ چیز قبول کرتی the separate identity of the مسلم مسلمانوں کی الگ شناخت کو جبکہ مسلم did not accept any constitutional formula جبکہ مسلمانوں نے کسی قسم کا عینی formula قبول نہیں کیا جو ان کے حقوق کی زمانت نہ دیتا نہ دیتا ہو یعنی جن جس میں یا جس formula میں ان کے حقوق کا تحفظ ہو اس کے حقوق کا تحفظ ہو یعنی نہ دیا گیا ہو یا اس کے تحفظ ہو کی زمانت نہ دی گئی ہو thus اس طرح the bretted government decided انگریزوں کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا to convene round table کانفرنس کی وہ گول میز کانفرنس منعقیت کرے یعنی انگریزوں اس طرح انگریزوں کی حکومت نے گول میز کانفرنس منعقیت کرنے کا فیصلہ کیا یا بلانے کا فیصلہ کیا کہ اس مقصد کے لیے to resolve political issues of انڈیا تاکہ انڈیا کے جو سیاسی مسائل تھے انہیں حل کیا جا سکے تو dear students یہ حد تک کافی ہے امید کرتا ہو کہ آج کے لسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہی پہ کیسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جیجا کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انساللہ ملیں گے نیکس لسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتہو اللہ حافظ